کانپور نگر کی میئر سریمتی پرملا پانڈے کے دوارہ بجریہ تھانا چھتر کے انترگت پڑھنے والے چھتر لدھورہ میں رہنے والی ایک ورد آسا ہے مہیلہ کو اس کے مکان پر غلط ویکچگدرہ کیے گئے کبجہ کو ہٹا کر واپس اس مہیلہ کو کبجہ دلائے گیا کانپور سے سمما دتا جنیت خان کے رپورٹ یہ مکان ہے کہ کس نے کبجہ کر لیا تھا آرے یہ مونڈن ہے مونڈن نے کبجہ کر لیا ان کا سمان نکال کے پھیک دیا روڈ پہ اپنا تالہ ڈال دیا ہے اس کے بعد میں یہ فٹوال پر پڑھے گئے نہیں یہاں مندر نہیں تھا مندر تو اندر رہی تھا اس میں یہ رہیتی تھی ماں بیٹے اب مونڈن کبجہ کر لیا اب اس کا جمین نام ہے جمین آرے وہی جمین نے کھالی کرا آج اممہ نے کبجہ دیا ان کو رہنے کے لیے ہم لوگ گائے تھے مہاں تو وہ آ کے ان کو پوڑا کو کبجہ دی بھائیہ سوچنا نہیں ملی تھی میرے آواز پر کم کم ڈیڑ دو سو آدمی یہاں کے لدھورا کی جنتہ ہمارے پاس گئی اب انہوں نے کہا کوئی لوگ جواد جستی ان کا گھر کبجہ کر رہے ہیں گھر لینا چاہے ایک اممہ ہے بجورگہ ہے بکلانگ ہے ان کا گھر انہوں نے کبجہ کر لیا ہے لیکن آج اس کو کھلوائیا گیا اس میں کچھ نہیں ہے اممہ کو گھر ہو دلا دیا گیا ہماری سب لوگ پوری کیونکہ میں جنپورے سہر کی میر ہوں میں ہندو مسلم سکھی ساید سب کی ہوں لیکن کسی کے ساتھ اقرار تیاچار ہوگا تو وہاں سب سے پہلے پرمیلیہ پانڈے کھڑی دیکھیں تو ہوگا دھمکا پتہ ہندو دیکھے گے اگر ہندو کبجہ کر رہا ہے ہمارے سرکل کا پورس تھا ہم لوگ نے جانس کری وہاں پہ اس پرکار کی ابھی تک کوئی چیزیں نہیں آئیں پھر بھی ہم لوگ آس پاس کی سیسی ٹی بھی فٹیج اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کون لوگ آئے تھے اور کیا وہاں پہ بیواز بہت ہے کس ویہے سے بیواز بہت ہے اس کی پوری جانکاری کی جانی جو بھی صحیح ہوگا اور جو بھی نیا سنگت ہوگا پوری کاروائی کری جائے گی کاروائی کری جائے گی روزی کاروائی کری جائے گی